دیکھیں کسی مورٹ ہے تو میں لگیں کہ تمہیں میری ضرورت ہے تو اس بنانے ساتھ گھر لے جائیں گے رضا کو بھی اپنی گلتی کا حساس ہو چکا ہے اور رضا نے اپنے گھر والوں کو بھی بتا دیا ہے کہ ہمارے گھر کے بربادی کا ذمہ دار نہ تو حمدان ہے نہ ہی اینہ ان سب کا ذمہ دار میں ہوں رضا اپنے گھر والوں کو حقیقت بتائے گا کہ اینہ اور حمدان کی شادی کیسے ہوئی کیا گوڑیا کے دل میں پھر سے حمدان کے لئے محبت جاگ اٹھے گی کیا رضا کے گھر والے بھی حمدان کو ماف کر دیں گے اینہ کے گھر والے بھی حمدان کو پسند کرتے ہیں اور اس کا باپ یہ بھی کہتا ہے کہ مجھے خوش ہی ہے کہ ایسے لڑکے کے ساتھ تمہاری شادی کروائی ہے جس کی تربیت بہت اچھی ہوئی ہے تو اس سے یہ لگ رہا ہے کہ اینہ اور رمضان کا رشتہ ختم نہیں ہوگا بلکہ اس رشتے کو جوڑنے میں اب جو کردار ادا کریں گے وہ اینہ کی فیملی ہوگی اور اب اینہ کے گھر والے ہی اس رشتے کو بچائیں گے یہ ڈراما بھی اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے اور اس ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ بھی یہی ہونی ہے جہاں رضا کے گھر والوں کو اپنے گلتی کا احساس ہو جائے گا اینہ اور رمضان اس رشتے کو ہسی خوشی قبول کر لیں گے دوسری طرف امدان کو بھی اس کی محبت مل جائے گی امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کرے گا